اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے کنڈیشنل سینٹنسز پہ توڑی سی ڈسکشن کی اور ہم نے کہا کہ کنڈیشنل سینٹنسز ہمارے پاس وہ سینٹنسز ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس اف آ جائیں یا جس میں ہمارے پاس ون آ جائیں پھر ہم نے کہا کہ کنڈیشنل سینٹنسز کو ہم برادر لیول پہ two categories میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں real اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں unreal ریل ہمارے پاس وہ کنڈیشنل سنٹنسز ہوتی ہے جس کو ہم اپنے ریل لائپ میں افزرف کرتے ہیں اور انریل ہمارے پاس وہ سیچویشن ہوتا ہے جو کہ ہمارے ریل لائپ میں possible نہ ہو پھر ہم نے کہا کہ ریل کنڈیشنل سنٹنس میں ہمارے پاس دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے زیرو کنڈیشنل جس کو ہم یونیورسل ایکشنز کے لیے یوز کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس تھا فرسٹ کنڈیشنل جس کو ہم پروبیبل ایکشن کے لئے یوز کر دے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم انریل کنڈیشنل سینٹنسز پر بات کریں گے اور انریل کنڈیشنل سینٹنسز کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سچویشنز کی بات کریں گے جو کہ ہمارے ریل لائف میں پوسیبل نہ ہو اب انریل کنڈیشنل سینٹنس کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں فرسٹ وانیس سیکڈ کنڈیشنل سینٹنس سب سے پہلے ہم بات کردے ہیں سکڈ کنڈیشنل سینٹنسز اب سکڈ کنڈیشنل سینٹنس کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کردے ہیں اس کی یوسیج کی اس کا یوسیج یعنی یوسیج کا مطلب یہ کہ اس کو ہم کہا پر یوس کردے ہیں تو ان کو ہم use کر دے ہیں improbable actions کے لئے improbable actions ہمارے پاس وہ actions ہوتے ہیں جن کا ہمارے پاس 0% chances ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے real life میں ہو سکیں گے یعنی ہم جب کسی ایسے situation کی بات کر دے ہیں جو کہ ہمارے real life میں possible نہ ہو تو ایسے sentences کو ہم کہتے ہیں unreal conditional sentence کا first type that is second conditional sentences میں آپ کو اگر example دوں if I were a bird I would fly high if I were a bird I would fly high اگر میں ایک bird ہوتا تو میں انچا اڑتا اب آپ دیکھیں ہم human beings ہیں human beings کے ہمارے پاس limitations ہوتی ہیں I cannot become a bird I cannot become a bird that is why آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایسے situation کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے real life میں possible نہ ہو اچھا یہاں پر ایک بہت زیادہ tricky point ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر option A ہمارے پاس آ جائے if I were a bird I would fly اور option B ہمارے پاس آ جائے when I were a bird I would fly تو ہمارے پاس کون سوالہ ٹھیک ہوگا کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے یہ بات discuss کر لیا ہے کہ conditional sentence میں ہمارے پاس F بھی آ سکتا ہے اور ہمارے پاس when بھی آ سکتا ہے تو سٹورنٹس بڑے توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ آپ کے پاس یہ جو option B ہے یہ یہ غلط ہوگا کیوں؟ کیونکہ ہم کبھی بھی unreal conditional sentence میں when کو use نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ کے past paper میں یہ MCQs تین چار دفعہ آیا ہے کہ انہوں نے آپ کو F بھی option میں دیا تھا اور آپ کو when بھی جو ہے وہ option میں دیا تھا اور پھر آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو دونوں options same ہیں تو اس point کو پھر سے سنیں کہ آپ کے پاس جب real conditional sentence آئے گا تو اس میں آپ F بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں آپ when بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس unreal conditional sentence آ جائے تو پھر آپ اس میں صرف اور صرف F کو use کریں گے اور آپ اس میں when کو use نہیں کریں گے اگر آپ when کو use کر دیں تو آپ کا جو answer ہوگا وہ غلط consider ہوگا اب ہم بات کر دیں اس کی structure کی اس کے structure میں آپ کے پاس ایک اور بھی بہت زیادہ tricky point ہے جس کی طرف آپ لوگوں نے توجہ ضرور دینی ہے سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر F لگا لیں گے وہ بات تو ہم نے already discuss کر لی ہے کہ unreal conditional sentence میں آپ when کو use نہیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ نے صرف F لگانا ہے پھر آپ اس کے بعد past indefinite tense کو use کریں گے plus would could should might must and or to اس میں سے past indefinite tense کو آپ use کریں گے کاز میں جبکہ یہ جو ہمیں نے list لکھا ہے اس کو آپ use کریں گے effect میں تو آپ would بھی لگا سکتے ہیں آپ put بھی لگا سکتے ہیں آپ should بھی لگا سکتے ہیں آپ might بھی لگا سکتے ہیں آپ must بھی لگا سکتے ہیں اور آپ or to کو بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ important point یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ verb کا first form use کرنا ہے students یہاں پر میں آپ کو ایک اور بھی بہت زیادہ important point بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ model verb کے بعد آپ نے ہمیشہ first form of the verb کو use کرنا ہے model verbs ہمارے پاس کون کون سے ہیں can could may might shall should will would ought to must hate to need to یہ سارے words ہمارے پاس model verbs ہیں اور model verbs کے بعد ہمیشہ آپ نے verb کا first form لگانا ہے آپ نے اس verb کے ساتھ اس نہیں use کرنا es use نہیں کرنا ہے d use نہیں کرنا ہے ed use نہیں کرنا ہے ing use نہیں کرنا ہے اگر آپ اس کے ساتھ اس verb کے ساتھ کسی بھی letter کا addition کریں گے تو آپ کا جو answer ہوگا وہ غلط consider ہوگا تو آپ کے پاس effect تو clear ہو گیا ہے کہ would بھی آ سکتا ہے could بھی آ سکتا ہے should بھی آ سکتا ہے might بھی آ سکتا ہے must بھی آ سکتا ہے out to بھی آ سکتا ہے اور verb کا first form آپ اس کے ساتھ لگائیں گے خاص کا ہمارے پاس کیا آئے گا past indefinite tense آئے گا تو past indefinite tense کا مطلب کیا ہوتا ہے past indefinite tense کا مطلب ہوتا ہے verb کا second form past indefinite tense کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے second form of the verb اب یہاں پر آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ ہم band point کی طرف آتے ہیں آپ for example second form of the verb کو use نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ نے you are not using second form of the verb then you will have to use word you will have to use verb اب آپ کے پاس یہ emcecuse بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے point کو ذرا سنیں point کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہمارے پاس simulator آئے گا تو ہم اس کے ساتھ واز لگائیں گے اور جب ہمارے پاس plural آئے گا تو ہم اس کے ساتھ were لگائیں گے اگر ہمارے پاس singular آئے گا میں کہتا ہوں کہ he was writing میں کہوں گا کہ she was playing میں کہوں گا they were waiting ہم کہیں گے کہ we were talking اب singular کے ساتھ میں نے واز لگا لیا ہے اور plural کے ساتھ میں نے were لگا لیا ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ exception cases ہیں چار exception cases ہیں چار اور وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس if آ جائے اگر آپ کے پاس would date آ جائے اگر آپ کے پاس is if آ جائے اور اگر آپ کے پاس is دو آ جائے ہم four exception cases کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس if آ جائے اگر آپ کے پاس would date آ جائے اگر آپ کے پاس is if آ جائے اور اگر آپ کے پاس is دو آ جائے تو پھر چاہے آپ کے پاس singular آ جائے یا چاہے آپ کے پاس plural آ جائے آپ نے اس کے ساتھ ور لگانا ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ ور لگانا ہے اب میں کہتا ہوں کہ I was the writing لیکن یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ If I were a bird آپ کے پاس option اس طرح بھی آئے گا If I was a bird تو یہ was والا کیا ہوں گا was والا غرض ہوگا کیونکہ four exception cases if would that is if اور is though جب یہ four situations آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے ساتھ ور use کرنا ہے چاہے آپ کے پاس singular آ جائے یا چاہے آپ کے پاس plural آ جائے اب تھوڑے سے ہم اس کے examples کو discuss کریں گے اور past papers میں جو آپ کے پاس mcqs آئے ہیں اس کو discuss کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کا concept جو ہے وہ clear ہو جائے for example ہمارے پاس mcqs آ جائے F I were you option A i forgive him option b i will forgive him option c i would forgive him and option d i would have forgiven him if i were you اگر میں آپ ہوتا تو اب آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے کہ میں آپ نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم improbable situation کی بات کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے option b میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے پاس would could should وغیرہ کام پر use ہوا ہے اس وجہ سے ہمارے پاس right option ہوگا option c دوسرا example اگر میں آپ کو دوں کہ for example i would not feel anything i would not feel anything option a if i was a stone option b if i were a stone if i would be a stone and option d if i would have become a stone تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم improbable situation کی بات کر رہے ہیں اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس جو right option ہے that is option b if i were a stone last example اگر میں آپ کو اس کا دوں تو وہ یہ ہوگا if she won a lottery option a she give me a million dollars option b she will give me a million dollars she would give me a million dollars and option d she would have given me a million dollars اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے second from up the word لگایا ہے اس وجہ سے دوسرے پارٹ میں ہمارے پاس کیا آئے گا اس میں ہمارے پاس would آئے گا so the right option is option c تو یہ ہمارے پاس تھا second conditional sentence اب ہم unreal conditional sentence کے last type کو discuss کر دے ہیں that is third type یا جس جس کو ہم کہہ سکتے کہ that is third conditional sentence یہ third conditional sentence بھی ہمارے پاس unreal conditional sentence کا type ہے اور اس میں ہم ایسے situation کی بات کریں گے جو کہ ہمارے real life میں possible نہ ہو third conditional sentence اب سب سے پہلے ہم بات کر دے ہیں اس کی usage کی اس کو ہم کہاں پر use کریں گے تو اس کو ہم use کر دے ہیں past regret کے لئے past regret past regret کا مطلب ہوتا ہے افسوس ایک ایسا کام جو کہ past میں ہوا ہے اور آپ کو اس کے کرنے پر افسوس ہے یا ایک ایسا کام جو کہ آپ نے past میں نہیں کیا ہے اور آپ کو اس کے نہ کرنے پر افسوس ہے لیکن یہ ہم ایسے situation کی بات کریں گے جس کو اب ہم دوبارے سے reverse نہیں کر سکتے ہیں بس یہ past کی بات تھی اور اب ختم ہو گئی ہے لیکن ہمیں اس پہ افسوس ہے اور اس کا بھی ہمارے پاس کیا ہے chance zero percent ہے فار ایسیمپل میں ایک دوستہ اس کو پیسو کی ضرورت تھی تاکہ وہ کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لے لیتے اور میں اس کو پیسے نہیں دی تو میں کہوں گا کہ if I had given him money he would have taken admission in a good کالج اس کو پیسو کی ضرورت تھی میں نے اس کو پیسے نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا کسی اچھے کالج میں admission نہیں ہوا ہے اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اسے پیسے دینے چاہیے دیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو پیسے دیے ہو دیں تو کسی اچھے کالج میں admission لے لیا ہوتا میں نے اس کو پیسے نہیں دیا ہے مجھے اس بات میں افسوس ہے اس وجہ سے اس sentence کو ہم کہیں گے third conditional sentence کا ہمارے پاس جو structure ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ sentence کے start میں لگا لیں گے if اب students آپ نے یہ بات نہیں بول لی ہے کہ ہم نے یہ point discuss کر لیا ہے کہ unreal conditional sentence میں ہم when کو use نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس میں صرف و صرف if کو use کر ہے پھر ہمارے پاس اس کا جو کاز آئے گا کاز ہم اس میں لگا لیں گے past perfect اور اس کا جو ہمارے پاس effect آئے گا اس میں لگا لیں گے would have could have should have might have must have and or to have آپ کے پاس جو کاز آیا ہے آپ نے اس میں لگا لیا ہے past perfect اور جو آپ کے پاس effect آ رہا تھا آپ نے اس کے ساتھ would have should have might have must have اور ought to have کو لگا لیا ہے یہ point بھی نوٹ کریں کہ آپ نے اس کے ساتھ ہمیشہ third form of the work کو use کرنا ہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگ یہ بتایا کہ جب ہمارے پاس model verb آئے گا تو ہم اس کے ساتھ verb کا first form لگائیں گے اور ہم اس کے ساتھ s d ed یا ing وغیرہ نہیں لگائیں گے لیکن اگر ہمارے پاس کسی بھی model verb کے بعد b b b b b یا کسی بھی model verb کے بعد ہمارے پاس have آیا h a b e تو پھر ہمیشہ ہم اس کے ساتھ third form of the verb کو use کریں گے پاسٹ پرفیٹنس کا مدد کیا ہے پاسٹ پرفیٹنس کا مدد ہے head plus third form of the verb پاسٹ پرفیٹنس کا مدد ہے head plus third form of the verb تو اگر فر ایسیمپل یہاں پر میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل دے دوں کہ اگزیمپل 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 c he would qualify the test and option d he would have qualified the test اب ہمارے پاس چونکہ یہاں پر head آیا ہے اور اس کے ساتھ third from up the verb آیا ہے اس وجہ سے ہم نے effect کے options میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس would have, would have, should have, might have, must have اور اور out to have کہاں پر آیا ہے تو ہمارے پاس اس میں جو right option ہے that is option d he would have qualified the test اسی طرح اس mcqs میں ہمارے پاس cast given تھا اور ہمارے پاس effect جو ہے وہ option میں تھا اگر ہمارے پاس mcqs آ جائیں he would have bought a new car اور آپ کے پاس ہمارے پاس option آ جائیں if he has saved money if he had saved money if he would have saved money and option d if he can save money اس میں ہمارے پاس جو right option ہے that is option b کیونکہ ہمارے پاس f آیا ہے اور جس حصے میں ہمارے پاس f آ جائیں تو وہ ہمارے پاس cast بن جائے گا اور cast کیلئے ہم نے کہا تھا کہ اس میں ہمارے پاس head آئے گا اور اس کے ساتھ ہم نے third from up the verb لگانا ہے آپ نے اس would have کو دے کر اس کو ٹک نہیں کرنا ہے یہ غرض ہے کیوں غرض ہے کیونکہ ہم نے یہ کہا یہ جو would have, could have ہے یہ ہمارے پاس effect میں آئے گا جبکہ یہاں پر option میں ہمارے پاس کیا ہے option میں ہمارے پاس جو ہے وہ cause is given to us an option and it is not effect that has been given to us an option so اس کو آپ نے identify ضرور کرنا ہے last point آج کے لیے اس lecture کے لیے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی tricky point ہوتا ہے اور یہ mcqs بھی آپ لوگ کے پاس پیپر میں بہت زیادہ repeat ہوا ہے for example اگر آپ کے پاس mcqs آجائے mcqs number a if i had money یہ ہمارے پاس mcqs number one ہے option b if i had saved money یہ ہمارے پاس جو کیا ہے یہ ہمارے پاس mcqs number two ہے اور ان دونوں کے لیے ہمارے پاس option a ہے i buy new books option b i will buy new books option c i would buy new books and option d i would have bought new books تو اس میں ہمارے پاس mcqs two ہیں اور دونوں میں ہمارے پاس options جو ہے وہ سیم آ رہے ہیں تو یہ بڑا ٹریک ہے mcqs اور اس کو بڑے غور کے ساتھ سنیں دیکھئے اس mcqs میں آپ کے پاس صرف وہ صرف head آیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی verb موجود نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس head آیا ہے اور اس کے ساتھ third form of the verb بھی آیا ہے point کو سنیں mcqs number one میں صرف head ہے head اور اس کے ساتھ کوئی بھی verb نہیں ہے جبکہ mcqs number two میں head ہے اور اس کے ساتھ third form of the verb بھی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس اس کا جو answer ہوگا وہ option c ہوگا آپ کہیں گے کہ i would buy new books جبکہ اس کیلئے ہمارے پاس جو answer ہوگا وہ یہ والا ہوگا تو اب آپ کہیں گے کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے لیکھ ہم نے اس سے پہلے head کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے پاس third conditional sentence ہے اور یہاں پر اب ہم اس کو second conditional sentence میں ڈال رہے ہیں تو ذرا غور سے سنیں جب آپ کے پاس head آ جائے head اور اس کے ساتھ کوئی بھی verb موجود نہ ہو تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ ہمارے پاس second conditional sentence ہے اگر آپ کے پاس head آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی بھی verb موجود نہیں ہے تو اس کو ہم second conditional sentence کہیں گے اور second conditional sentence کے لیے ہم نے rule میں ڈسکس کر لیے کہ ہمارے پاس word could should might وغیرہ لگائیں گے اور اگر آپ کے پاس ہیٹ بھی آ جائے اور اس کے ساتھ third from up the work بھی آ جائے تو پھر یہ آپ کے پاس بن جائے گا third conditional sentence تو پھر آپ اس کے لیے would have could have should have might have or to have or must have لگائیں گے اور آپ اس کے ساتھ third from up the work کو use کریں گے تو یہ ہمارے پاس students their conditional sentences آپ لوگ کے ذہن میں جس قسم کی بھی questions ہوں تو آپ جو ہے وہ number already given ہے آپ اس پر پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک request میں اپنی طرف سے کروں گا کہ kindly آپ کے ذہن میں جس قسم کا question وہ پوچھا کریں صحیحے academy کے related جتنے بھی آپ کے issues ہوتے ہیں وہ already آپ کے پاس academy کا number بھی موجود ہے اور whatsapp number بھی موجود ہے تو آپ اس پر اپنا complaint وغیرہ forward کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے question کہ آپ کو permission ہے you may ask any sort of question with the number that has been given by the academy thank you very much